بیری لکھی کہ خان صاحب نے مجھے بہت عزت دی خان صاحب نے ٹکٹ دیا آخری سافتہ خان صاحب کے ساتھ میں کھڑے رہے ہیں ہمارے بلے کا نشان چھننے کا مقصد حکومتیں بنی ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہیں جن کا کوئی منڈیٹ ہی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ گروپنگ کی سیاست کی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں لیتل چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل چینل ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کی ایک بیٹی جنہوں نے توقع دو جو ہے وہ بہت زیادہ کی پولٹکس کے اندر حالانکہ بڑی شہانہ زنگی گزار رہی ہیں لیکن پولٹکس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ شہر کی پولٹکس اور دہات کی پولٹکس کے اندر زمین اسمان کا فرق ہے آئیے بات کرتے ہیں ناصر اکبال مہن صاحبہ سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے شب و روز گزر ہیں اسلام علیکم جیو علیکم میں کیا حال ہوں اللہ کا شکر ہے میں مزرداری صاحب کے ساتھ آپ بہت سرسہ کام کرتی نہیں پھر آپ پی ٹی آئی میں آئیں اور خان صاحب کی خواہش کی اوپر آپ آئیں اور حالات نے پولٹک کھایا اور مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ آئیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر یہ بہت لمبی سٹوری ہے بہت شکریہ میں ایکچلی بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ برطانیہ سے پاکستان آئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں الیکشن کنٹسٹ کروں جو میں نے پتو کی میں پہلا الیکشن میرا دوہزار آٹھ میں میں نے کنٹسٹ کیا تھا اس الیکشن کے دوران ہی آپ جانتے ہیں کہ بی بی شہید ہو گئی جس میں آپ نے رانہ برادری کو ٹف ٹائم دیا تھا جو پیشل تیس سالوں سے جیت رہے تھے وہی والا الیکشن اور میرا وہ کوئی پرانا حلقہ نہیں تھا یا وہاں کی ہمارا علاقہ بھی نہیں تھا لیکن چونکہ بی بی شہید ان کی خواہش تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں وہاں سے الیکشن کنٹسٹ کروں اور میں کر سکتی ہوں ایون کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں وہاں سے الیکشن کر سکوں گی لیکن وہ الیکشن بہت اچھا الیکشن اور لوگوں کا بہت زبردست رسپانس تھا میرے ساتھ تو پس اس کے بعد پھر بی بی شہید ہو گئی اور آپ کے سامنے جو پھر حکومت آئی اور پھر آسیف علی زرداری صاحب جو کوچرمین تھے وہ صدر منتخب ہوئے پارٹی کے پھر مجھے اس حلقے سے میرے آبائی حلقے میں بھیج دیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک بائی الیکشن ہونا تھا تو اس سلسلے میں پارٹی نے یہ ریسائیڈ کیا کہ وہاں پہ میں بہترین کینڈیڈیٹ ثابت ہو سکتی ہوں تو پھر میں مجھے اس حلقے سے وہاں پہ بھیج دیا تو اس کے بعد سے میں پھر اپنے اسی حلقے میں ہوں جو ہمارا آبائی حلقہ بھی ہے میرے والد صاحب نے بھی وہاں سے الیکشن لڑا تھا تو مصطفیٰ باد والا بارڈر ایریا والا یہ میرا آبائی حلقہ ہے میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ زرداری صاحب دوسری جفعہ صدر پاکستان بن گئے ہیں اور زرداری صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جس کو بیٹا کہتے ہیں اس کو بیٹا ہی کہتے ہیں تو آپ کے بارے میں بھی سننا کہ آپ کو وہ بیٹا کہتے تھے اور ہمیشہ آپ کو بڑی عزت کی نگاہوں سے رکھتے تھے تو کیا آپ نے مبارک بات دی انہ جا کے یا انہوں نے آپ کو بلایا نہیں جی ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ میں ایم ویری سٹیٹ فورڈ اور کوئی ریزن نہیں تھا لیکن دو ہزار اٹھارہ میں میں نے خود زرداری صاحب سے کہا تھا کہ آئی ونٹو کنٹیسٹ ایز انڈیپینڈنٹ تو دو ہزار اٹھارہ کے بعد سے میرا کوئی رابطہ پیپلز پارٹی سے نہیں تو میرے ایک اپنی طبیعت ہے کہ جب میں ساتھ تھی تو میں ساتھ تھی اور اس کے بعد میں جب انڈیپینڈنٹ تو بس پھر میرا صرف عوام کے ساتھ تعلق تھا بس عوام اور میں سٹیٹ فورڈ سے مجھے یاد آیا کہ خان صاحب نے آپ کو بلایا اور جب آپ کی رپورٹ دی گئی تو کہا گیا کہ ناصرہ صاحب اور جوانہ وہ بڑی سٹیٹ فورڈ ہے تو خان صاحب کا کیا ریاکشن تھا نہیں خان صاحب کا وہ بہت زیادہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ سٹیٹ فورڈ ہے انہوں نے I was very lucky کہ خان صاحب نے مجھے بہت عزت دی اور مجھے جاتے ہی جو ہے خان صاحب نے ٹکٹ دیا اور الحمدللہ ہم نے اس پہ جو ہے وہ بڑی میند کی وہ پھر الیکشن نہیں ہوا خیر یہ چودہ مئی کو جو الیکشن ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے مجھے خان صاحب نے ٹکٹ دیا اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے نو مئی آگیا نو مئی کے بعد جو ہوا ہے وہ پورے پاکستان کو پتا ہے تو ہم ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور پی ٹی اے تو پوری زیرہ تاب چل رہی ہے نو مئی کے بعد اور اس سے پہلے بھی بڑا ٹف ٹائم تھا مجھے یاد ہے کہ جب خان صاحب کا کافلہ اسلام با جاتا تھا تو پی ٹی اے جھنڈے جو اس کی گاڑی بلگے ہوتے تھے تو پولیس کا بڑا ناورہ سلوک ہوتا تھا اب بھی ایسا ہی چل رہا ہے تو کیا آپ آگے پی ٹی اے کے ساتھ کانٹینیو کریں گے حالانکہ آپ کو آپ کے حلقے کی آپ کی برادری والی ایرے میں ٹکٹ نہیں دیا گیا دیکھیں اس میں تھوڑی سی ایک میں وضاحت کر دوں کہ خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا ہے خان صاحب نے ٹکٹ دیا اور میں نے وہ ٹکٹ ریٹرننگ افسر کو جمع بھی کرا دیا ٹکٹ وہی ہوتا ہے ایس فار ایس آئے نو اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹکٹ تو وہی ہوتا ہے جو آپ آروں کے دفتر میں جمع کرواتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے ساتھ اکمی سیپ ہوا کہ ہمارے بلے کا نشان چھین لیا گیا اس نشان کو چھیننے کی وجہ اس میں یہ جو ایک الجن جو ڈال دی گئی تھی وہ شاید اس کو چھیننے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے رہے کہ میں ٹکٹ ہولڈر ہوں ٹکٹ ہولڈر میں جہاں تک سمجھتی ہوں شاید کم پڑی لکھی ہوں ٹکٹ ہولڈر تو وہی ہوتا ہے جو جس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اور وہ ٹکٹ ریٹرننگ افسر کو جمع کرواتے ہیں میں تو اسی کو ٹکٹ ہولڈر سمجھتی ہوں باقی اب ایک نیا دور آگیا ہے سوشل میڈیا کا دور آگیا ہے تو اس دور میں کوئی بھی نیچے کا بندہ اٹھ کے دیکھیں نا مالک اگر کہیں بند ہے اس کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں کسی کو بھی اٹھا کے وہ یہ کہہ دیں کہ ہمارا یہ ٹکٹ ہولڈر ہے وہ کوئی تو مان سکتا ہے میں نہیں مان سکتی میں تو یہ ہی کہوں گی کہ ٹھیک ہے اس وقت حالات ایسے تھے کہ مجھے پھر جو ہے وہ انڈ میں ویڈراؤ کرنا پڑا ابتہ خان صاحب نے ٹکٹ تو مجھے ہی دیا تھا جوابی میں نہیں کروایا تھا اچھا مہم وہی ہلکا تھا آپ کا اور علیہ السلام گجر کا بھی ہلکا چینج ہوا تو اس کو پھر ووٹ کہاں سے کیسے پڑا دیکھیں ہمارا جو ہلکا ہے اس میں راؤنڈ ففٹی سیون پرسنٹ جو ہے نا برادریزم کا بوٹ ہے ہم اس کو مانے ہم یا نہ مانے لیکن برادریز جو ہیں دھڑے جو ہیں وہ اگزسٹ کرتے ہیں اور آج بھی دیہاتوں میں جو یہی ماحول جاتا ہے آج بھی برادری جو ہے وہ فرسٹ ہے اور باقی چیزیں وہ سیکنڈ ہمارے ہلکے میں چونکہ وہ ایک ماحول بن گیا کہ ایک دوسرا کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی میں کہہ رہی ہوں میں کینڈیڈیٹ ہوں تو لوگ جو تھے وہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئے ہماری یہ جو میو برادری ہے جس برادری سے میرا تعلق ہے یہ زیادہ تر ہمیشہ سے آپ کے بھی شاید نالج میں ہوگا یہ کہ یہ لوگ ہمیشہ سے نہ جانے کیوں مسلم لیگ نے ان کو ووٹ دیتے آئے اب جب یہ دیکھا گیا کہ مجھ سے ٹکٹ کے لیے جو وہ ایشو بن گیا تو وہ لوگ جو اپنی ان کی اصل جگہ تھی وہ وہاں چلے گئے ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے تھے کوشش بھی کی لیکن بہرحال ہم نہیں روک سکے انہوں نے پھر وہاں جا کے ووٹ اس طرح سے دے دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی جیت کو جس طرح آپ کو پورے پاکستان میں پتا ہے کہ میں نہیں جانتی کہ وہ فارم فورٹی سیون کے جیتے ہوئے ہیں یہ فارم فورٹی خائب کے جیتے ہوئے ہیں تو یہ تو ابھی فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے آپ کا یہ سارا دہی ہلکا ہے شہر کی پولٹکس اور ہوتی ہے شہر میں ڈیمانڈز اور ہوتی ہیں ہاتھوں میں اور ہوتی ہیں تو اب اگر آپ جیتی تو کیا کام کرتی ہیں اور علیہ السلام جیت کی ہیں سینٹر میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے ان کی پارٹی کی پروینس میں بھی ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو آپ کے خیال میں ان کو کیا کام کرنا چاہیے کہ آپ کا ہلکا ڈیویلپ کرے ایزے آپ اس ہلکے کے شہری آپ کیا ڈیمانڈ کریں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جیتی میں کیا کرتی ہے اگر آپ میرے ہلکے کے عوام سے پوچھیں آج بھی جا کر تو وہ آپ کو شاید اس پوچھ سے زیادہ بہتر جواب دیں گے اس لیے کہ میں نے جب بھی مجھے موقع ملا ہے میں نے ہمیشہ ہلکے میں ڈیویلپمنٹ کے کام کروائے ہیں سوئی گیس کے کام ہیں نادرہ کے کام ہیں وابڈا کے کام ہیں لوگوں کو ملازمتیں دینی ہیں اگر آپ آج بھی راجہ جنگ میں جائیں لکھنے کی ہمارا گاؤں وہاں جائیں مصطفہ بار ٹاؤن میں جائیں وہاں جا کے بوچھیں کہ یہاں پہ نادرہ کے دفتر اور یہ سوئی گیس کس نے لگوائی ہے تو آپ کو لوگ بتائیں گے کہ وہ ناصرہ میں ہونے لگوائی ہے اب جہاں تک کسی اور کی سیاست کی بات ہے تو اگر میں یہ کہوں گی کہ جو حکومتیں بنی ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہیں جن کا کوئی منڈیٹ ہی نہیں ہے اس منڈیٹ کے بننے والے لوگ اس نتیجے میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا عوام کے لیے کریں گے جو عوام کا دیا ہوا حق نہیں دے رہے ہیں جو عوام کا منڈیٹ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے وہ عوام کو کیا حقوق دلائیں گے اور جہاں تک کس ہلکے کی بات ہے جس ہلکے سے میرا تعلق ہے تو وہاں پہ پہلے بھی دھڑے بندیوں کی سیاست ہوتی رہی قتل و غارت ہوتی رہی اگر آپ وہاں جائیں گے تو انہوں نے ہمیشہ گروپنگ کی سیاست کی ہے یہ ویل فیر کی سیاست کبھی نہیں کرتے ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو یہ ایسے بہت سارے خاندان ہیں جو میرے ساتھ آج چلتے ہیں جن کے نوجوانوں کو یہ پچھلے تیس سال سے اپنے گن مین بنا کے لے کر چلتے رہے ہیں مگر ان کو کسی راستے پر صحیح سمت جانے نہیں دیا ہے تو یہ وہی کریں گے جو ان کی پارٹی کرتی آئی ہے جو ان کی پارٹی نہیں کیا ہے وہی یہ لوگ ہلکے میں مہم اب جس طرح مصطفہ بادر لیلیانی کے ایریہ ہے اور اس کے اردگید انڈسٹریل یونٹس ہیں تو وہاں پر ٹیکنیکل کالجیز اور کمپیٹر کالجیز اور اس طرح کی ورکشاپس بننی چاہیے تاکہ ہمارا انڈسٹری سیکٹر جو ہے وہ بڑھ سکے اور ساتھ ساتھ کے دونوں سب تحصیل کا ایریہ جو ہے وہ بننے جا رہی ہیں تو وہاں پر گلز ڈگری کالج بوائز ڈگری کالج اور بڑے ہسپیٹل ہونے چاہیے تاکہ جو ہے عوام کو ہر طرح کی سہولت میں یہ سر ان کو لہور آکے تنگ دوانا پڑے اور بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کی اتنا لمبا سفر کر کے ہیں کیونکہ بڑا رشی ایریہ ہے تو بچیوں کو بھی پھر تعلیم جو ہے وہ اسی وقت سے والدہ نہیں کرواتے کہ اتنی دور ان کو بھیجیں تو آپ کیا پلان رکھتی ہیں اور آگے ویسے ہونا کیا چاہیے اس وقت بھی میں نے اپنا منشور جو ہے اس میں دیا تھا جو ٹاؤن ہے مصطف آباد اس میں ایک بہت بڑا ہسپیٹل ہونا چاہیے اچھا ہسپیٹل جو ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ترقی آفتہ ملکوں کی بھی بات نہیں ہے یہ ایک وہ پہلی ضرورت ہے جو ہر جگہ ہونے نہیں چاہیے آج جو بیماریاں ہیں بلیڈ پریشر ہے کچھ بھی ہے اس کے لئے آپ لاہور جاتے ہوئے آپ تو بچارے راستے میں دم توڑ جائیں گے یہ میں نے سب سے پہلے رکھا تھا کہ میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیتا ہے تو میں جو ہے ایک ہسپیٹل مصطف آباد میں اور پھر سب چھوٹے چھوٹے یونٹس آپ یونین کانسل لیول پر بنوائیں ایک سوچ کی بات ہے جس طرح سے نادرہ کے دفتر بن گئے جس طرح سے اور پٹواریوں کے دفتر بن جاتے اسی طرح یہ دفتر بھی چھوٹے چھوٹے یونٹس بھی بن سکتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کم از کم فسٹ ایڈ مل جائے اور لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں تو اچھا میرا لاسٹ کسٹن آپ سے بڑی عمر کی جو خاتون ہیں بہت ساری پولٹیکس کے اندر وہ بند سمر کی اس طرح رہتی ہیں جس طرح شاید آپ کی بیٹی کی عمر کیوں اور آپ بڑی سادہ سی بڑی سمپل سی ڈریسنگ آپ نے کی ہوئی اور سمپل سا کوئی میک او ویک او نہیں کیا تو اس میں کیا اتنا زیادہ ہیوڈ ڈیفرنس کی ہوئے ایک طرف پولٹیشن پھر پارلیمنٹیرین بننے والے پہلے رہ بھی چکی ہیں اور ایک طرف جو نینے پارلیمنٹیرین بنے ہیں ان کی ایج آپ سے کوئی مرکال سے پندرہ بھی سال زیادہ ہوگی لیکن اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہو تو وہ کمورگی لگیں گی تو اتنا زیادہ ہیوڈ ڈیفرنس کیوں ہوئے خاتون اور پارلیمنٹیرین دیکھیں اس کے بارے میں چونکہ وہ بھی خواتین ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک شخص کے اپنا ایک شوق ذوق ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ ذوق مجھے نہ ہو میں تھوڑی ڈیڈیکیٹیڈ رہی ہوں کام میں مجھے ایک شوق ہے کہ مجھے کام کرنا ہے مجھے ڈیلیور کرنا ہے مجھے تو یہ بھی نہیں آتا کہ میں کسی کے ساتھ غلط بیانی کر کے اس کو جواب کس طرح سے دوں گی میں تو ان چیزوں سے بہت زیادہ اور جہاں تک بننا سورنا کوئی بری بات نہیں ہوگی جو بنتی ہیں یہ میں سمجھتی ہوں بڑی انرجیٹی ہے اور یہ بھی possible ہے کہ انہوں نے مقصود نشستوں پر پارلیمنٹ میں جانا ہے دے ان کے پاس کوئی حلکہ نہیں ہے انہوں نے لوگوں کے سوال جواب خوشیاں غمیاں فوتگیاں نہیں ہیں شادیاں نہیں ہیں پنچائتیں نہیں ہیں ان کو کہیں نہیں جانا صرف ایک ہی گام ہے بس ان کو بس ظاہر ہے یہ ہو سکتا ہے ان کا ہیڈک کام ہے ہمارا ہیڈک بہت ہے ہمیں دہاتوں میں جانا ہے اور آپ دیکھیں نا میرا ماننا یہ ہے کہ مجھے اگر گاؤں میں جانا ہے ان کی چولے کے پاس بیٹھ کے ان سے بات کرنی ہے اگر میں ان کے لیول پہ جا کے ان کی زبان میں ان سے بات نہیں کروں گی تو میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایک بیریر ہوگا وہ مجھے اپنا نہیں سمجھیں گے میں الحمدللہ مجھے لوگ اپنا سمجھتے ہیں اور میں ہوں بھی خیر میرا تعلق دہات سے ہے ہمارا گاؤں ہے بیدیاں تو میں بیدیاں کی خود رہنے والی ہوں ولایت جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کو بھول گئی ہوں اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں یہی کہوں گی کہ ان کا اپنا شوق ہے ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے جی مہم آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ ہے میں سنائسے رمیو صاحبہ اور کون نہیں ان کے حلقے میں ان کو جانتا آپ کومنٹ باکس میں لازمی منشن کیجئے گا کہ نیشنل انٹرنیشنل اور جو ویلیج کی پولٹکس ہے اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے آپ کے حلقے میں کیا کیا ڈیویلپنٹس ہونی چاہیے ابھی یہ ساری ویڈیو ان کے حلقے میں بھی جائے گی اور وہاں پہ جو ان کے فینز ہیں اور جنہ نے گجر صاحب کو وو ڈالا ہے وہ ڈیمانڈ کریں اپنے حق کے لیے فائٹ کریں اور کوسٹنز کریں اور ہمیں بھی سجسٹ کریں گے ہمیں کس طرح کی اور کیا کوسٹنز کرنا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے جائے دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ